موسیقی نہیں واجب شکریہ کا طور پہ دے اتنا مالک نے کرم کیا ہوا ہے اتنا تجھے رب نے نام دے دیا جا جا کے قربانی تو قربانی دینی نہیں ہے ہے تو قربانی بیان کی کرنی وہ اس طرح کے تقوے والے لوگ تھے فرمائے تو نے قربانی دینی تو قربانی بیان کیا کرے گا جا کے میاں تو کس طرح ممبر پہ بیٹھ کے قربانی کو بیان کرے گا وہ کہاں حضرت جی بڑھا آیا بھی تو پھر میرے جیسوں نے بڑھا آیا اس کی اپنی جانے بلا حضرت جی اس لیے بٹا جس جس کو مالک نے دیا ہے اس کا شکر کرو اس کا شکر کرو اور جو آزمائش میں ہے تو پھر وہ صبر کرو اور کسی نے کہا تھا چپ کریں صبر کریں تے ہیرے مل سن اس طرح کا کمیان صاحب کا چپ کریں تے موتی مل سن صبر کریں تے ہیرے چپ کریں تے موتی مل سن اب دیکھو نا درہت یہ گرمی بڑھ رہی ہے تو چپ کر رہا ہم یہاں تیرا گرمی گرمی کہنا کو گرمی ٹورجے نہیں گرمی تے رہنی ہے تو ہمیں اپنے وہ نامہ یا مال میں شکوے اور گلے لکھو آ رہا ہے یہ گرمی آنے لگی ہے نا یہاں تو بتاؤ کہ میرے اور آپ کے گرمی گرمی کرنے سے چلی جائے گی چپ کریں تے موتی مل سن موتی لائک کیوں پڑھیں اپڑھیں کرنے ہیں بھی بیتوں کا میں بھی گرمی ہے جون بھی گرمی ہے جولائے بھی گرمی ہے اگست بھی گرمی ہے سپٹمبر بھی گرمی ہے چپ کر تے موتی لائیں تے باقی بول نہیں تے بیا بول نہیں تیرے نامہ یا مال میں لکھا جا رہا ہے چپ کریں تے موتی مل سن سبر کریں تے ہیرے جس رنگ میں رکھا ہے کوشش کرو باقی جس رنگ میں اس نے رکھا ہے عرض کی جب وہ دیتا ہے تو ہم شکر کرتے ہیں جب اللہ کی طرف سے عزمائش آتی ہے تو ہم سبر کرتے ہیں ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں فرمائے اگر تمہارا یہی حال ہے تو رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو اس لئے حضرت جی اپنے بچوں کو بٹھاؤ اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ یہ بڑی ابتداء میں یہ ایک بزرگویں شیخ سلیمان بن علی رحمت اللہ آپ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اور عرض کی حضرت کچھ نصیت کریں کہا کرو حضرت جی اچھے لےو کسی عالم کے پاس جاؤ کس کو حضرت کو نصیت کرو حضرت یہ بڑا چنگا دار ہے علماء کے دارے حضرت جی جڑا کوئی جس کو تو ماتھے تو ماتھا کم از کم تنو ہے نہیں کہنے لگا کہ سنو کر خیٹے جاتے ہیں کوئی گال چنگی دسے گا کوئی گال چنگی دسے گا کوئی گال چنگی دسے گا پیار کرو علماء کے ساتھ جب بھی ان کے پاس جاؤ کوئی موتی لے کے آؤ بڑے موتی ہیں ان کے پاس حضرت کوئی کوئی نصیت کرو کوئی گال دسے گا میں کہتا ہوں کتنا سونا دور تھا جب لوگ بزرگوں کی بھارگاہ میں جا کے یہ عرض کیا کرتے تھے حضرت کوئی نصیت کرو اب تو لوگ حضرت جی چیک کرنے آتے ہیں ہمیں بھی مشبازی صاحب دی ہیں مچھاں کے میں دی ہیں نہیں پاکہ کے میں دی ہیں میری پاکہ چاڑتا ہے کوئی لے جڑا میرے کو لڑے میں نے نور دیتا تھا ہے میں اپنی پاکہ تے مچھانا چیک کرنے آتے ہیں لوگ چیک نہ کرنے جائے چیک نہ کرنے جائے اپنے آپ کو چیک کرو میرا معاشرہ پھر ادھر فیل ہوئے جدر ادھری چار بندے بیٹھے ہیں کوئی اس طرح کی سوچ ہم میں نہیں رہی کہ ہم ایک دوسرے کو کہیں یار میریاں گلتیاں داستان تیرے نزدیک میرے اچھکیڑی گلتیاں چار بندے بیٹھے رشید کو مجید کو رفیق کو بشیر کو ڈسکس کر رہے ہیں اوہ بھئی رفیق اپنی قبر میں جائے گا مجید اپنی قبر میں جائے گا بشیر اپنی قبر میں جائے گا رشید اپنا جواب خود دے گا رفیق اپنا جواب خود دے گا مجید اپنا جواب خود دے گا سلمان تو اپنی فکر کر تو نے اپنا جواب دینا ہے تجھ سے تو نہیں رشید مجید رفیق کے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیوں بیٹھا ان کو ڈسکس کر رہے غیبت کا گناہ وکھرا ہے اگر وہ بات ان میں موجود ہی نہیں ہے بوتان کا گناہ وکھرا ہے چگلی کا گناہ وکھرا ہے کہ حضرت اس طرح نہیں ہے جہاں ہم چار بندے بیٹھے ہیں کہ ہم دوسروں کو ڈسکس نہیں کر رہے بھائی خود کو ڈسکس کر میاں برا ٹونڈن چلی یہاں جاگ میں برا نہ کوئی جہاں چار بندے بیٹھے ہیں موضوع اپنی ذات نہیں ہے موضوع وہ ہے جو ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی ہزار کلومیٹر دور بیٹھا ہوئے موضوع وہ ہے جو ہو سکتا ہے انگلینڈ میں بیٹھا ہوئے موضوع وہ ہے جو ہو سکتا ہے کوئت میں بیٹھا ہوئے بھائی اس نے اپنا جواب دے نا تو اپنا دے نا اپنا دیکھو نا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ اتار چھوٹا نام ہے فرمایا کوئی نبی نہیں میرے بعد میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں لیکن اگر میرے بعد یہ ممکن ہوتا کہ کوئی نبی آ سکتا میں خاتم النبیجین ہوں اللہ نے نبوت کا دروازہ مجھ پہ بند کر دیا ختم ہو گیا سارا اگر یہ ممکن ہوتا ممکن ہی نہیں اگر یہ ممکن ہوتا تو میرے عمر میں یہ وصف موجود ہیں کہ میرا عمر نبی ہوتا ہے لیکن لکھا ہے کہ وہ وہ بزن وہ معفل جتنی دیر تک پردے کا حکم تھا نبی پاک علیہ السلام نے وہ منافقین اسی طرح بیٹھا کر لیکن جب آرڈر آ گیا پھر ایک ایک منافق کو اٹھایا گیا منافقین کی علامات بیان کی گئیں جس جس میں یہ علامت پائی جائے وہ منافق ہے دیکھا جی اس دن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں نبی ممکن نہیں اگر ہوتا تو عمر نبی ہوتا لیکن دیکھیں ہوں حضرت سیدنا عمر فاروق حضی اللہ آپ اس معفل میں موجود نہیں تھے بعد میں حضرت خدمت ہوئے جب وہ معفل ختم ہوئی وہ بزن ختم ہوئی اپنے احتتام پہ پہنچی صحابہ علیہ مردوان اپنے گھروں کو نکلے نبی پاک علیہ السلام سے اجازت دے کر ایک وہ صحابی جو اس وقت اس معفل میں موجود تھے آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے گئے اور کہنے لگے آج میرے میرے محبوب علیہ السلام نے منافقین کی علامات بیان کی ہیں کچھ معاملہ اس طرح کا بن گیا کہ عمر اس وقت حاضر خدمت نہیں تھا میں نہیں سن سکا کہ میرے محبوب نے کیا کیا علامتیں بیان کی ہیں کہ جس جس میں وہ پائی جائیں وہ منافق ہے میں موجود نہیں تھا آپ موجود تھے آپ نے تو سنا اور آپ عمر کو جانتے بھی ہیں عمر کا دن عمر کی رات عمر کی خلوت عمر کی خرید و فروغ سارا کچھ آپ کے سامنے ہیں ذرا دیکھ کر بتائے تو شایئے ان علامات میں سے کوئی علامت عمر میں تو موجود نہیں ہے تو ایمی رشید مجید رفیق کو ڈسکس کر رہے ہیں اپنا آپ ڈسکس کر رہے ہیں اور تجھے تجھے زیادہ کون جانتا ہے ٹھیک اب وقت نہیں ہے کہ میں کسی کو پوچھنے جاؤں تجھے 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 زیادہ کون جانتا ہے سلمان کو سلمان سے زیادہ کون جانتا ہے آپ تو مجھے تنے جانتے ہیں یہ جو جمعہ میں حضرت میں آکے کوئی بیس پچیس منٹ کی سپیچ کرتا ہوں یا نماز پڑھیں گے خطبہ دوں گا اس کے بعد آپ مجھ سے ملاقات کریں گے بس اس کے بعد کیا ہوں وہ مجھے پتہ ہیں میرا گھر کیسا ہے میری تنہائی کیسی ہے آپ کو تو نہیں بتا گئی سلمان کو سلمان سے زیادہ کون جانتا ہے سلمان اپنے آپ کو دیکھوئی تو انہیں نہیں رشید رفیق کا جواب دینا تو کیوں بیٹھا اپنا وقت ضائع کر رہے سلمان کو ڈسکس کر کہ چالیس سال عمر ہونے کوائی سلمان کی ابھی تک کو بات نہیں بن سکتا ابھی تک سلمان میں ایسی کوئی بات نہیں کہ جسے پتہ چلے کہ سلمان سے سلمان کا اللہ اور اس کی رسول راضی نہیں نکالو حضرت ہی آتے ہیں اپنے آپ میں سے اپنے آپ کو ڈسکس کرو چھوڑو یہ باتیں تو یہ بزرگ تھے تو حضرت سے عرض کی گئی حضرت کوئی نصیت کرنی فرمائے سن پھر میری یہ بات یاد رکھنا جب تم لوگ گناہ کرتے ہو تو دو حالتوں سے حالی نہیں ہوتے پہلی حالت جب تم گناہ کر رہے ہوتے ہو تو یہ تمہارا گمان ہوتا ہے یہ بات تمہارے خیال میں ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے حضرت جو بڑا کمزور سے کمزور ایمان والا ہے نا وہ بھی جب گناہ کرتا ہے کسی نہ کسی جگہ اس کے بھی اندر یہ دیا جھل رہا ہوتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے